ایک ایو ٹی وی ایسا کیا کام کر گزرتا ہے جسے جان کر آپ ایسے ہاتھ والوں سے ہمیشہ محتاط رہیں گے ہاتھوں میں دماغ کی لکیر کسی بھی انسانی اقلی اور ہیوانی جبلت کا پتہ بتا دیتی ہے اگرچہ اس کا ہاتھ اور اس کی ساخت اور اوبھاروں سے بھی گہرہ تعلق ہوتا ہے لیکن ایک عام بات جو پہلی نظر میں دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس لکیر کا متوسط رہ جانا اور آخر میں نوکدار قدر خم کھا جانا دماغ کی لکیر شمسی لکیر کے نیچے آ کر ختم ہو جائے کمر کا اوبھار چھوٹا ہو زہرہ کا اوبھار بھی معمول کے مطابق ہو تو ایسا شخص لگی بندی اقل کے تحت کام کرتا ہے اس کی دماغی تخلیقی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں وہ کاریگر ہوتا ہے جس کام میں چل جائے اس میں لگا رہتا ہے تخیل سے زیادہ نہیں ہوتا اس میں دوسروں کو برداش کرنے کی سکت بھی کم ہوتی ہے دوسروں کے لیے حکارت کو دبانے کی کوشش میں وہ اسابی طور پر کمزور بھی ہو جاتا ہے اس میں منفی رجانات زیادہ پلتے ہیں اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ انہیں راستے سے کیسے ہٹا کر آگے بڑھ سکتا ہے اکل میں حیوانی جبلت موجود ہوتی ہے اسی لیے دنگ ماننے سے باز نہیں آتا لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا انگوٹا اور زہرہ کا عبار کتنا بڑا یا چھوٹا ہے اگر چھوٹے ہوں تو ایسا شخص اندر سے خطرناک ہوتا ہے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے دبکر بھی کام کرتا ہے البتہ متوسط دماغی لکیر کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہی کسی شخص کی شخصیت پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے عمومی طور پر ایسے شخص سے محنت کشو کی طرح کام لینا یا اس سے منفی کام لینا ہو تو اس کام میں وہ بہتر ہے جب اسے افسری مل جائے تو اس کے زیرے سایا عالی دماغی لکیروں والے مشکل سے دو چار ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے زیرک لوگ اس کو بے وقوف بنائے رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی